اسلام علیکم دوستو دس ایسے سمال بزنس آئیٹیاز جو آپ کو اس نئے سال میں مہینے کا پچاس ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ روپے تک کما کے دے سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں پچاس ہزار ہو چاہے ایک لاکھ روپے کون کمانا نہیں چاہتا سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اور اچھی لائف سٹائل ہو جس کے لیے ساٹھ ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ تو آرام سے چاہیے ہوگا پر پاکستان میں یہ کرنا تھوڑا مشکل ہے دو ہزار تئیس میں آپ نے بہت سا کام کیا جوب کی پیسہ کمایا اور سیکھا پر اب ٹائم ہے اس پیسے سے کچھ بیلڈ کرنے کا ہے تو بزنس کونسی ہے کیسے کرنے ہے سب کچھ بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو پہلا بزنس آئیڈیا ہے تیل کا بزنس آئیڈیا چھوٹے شہروں سے اپنے گاؤں سے تو آخر کیسے آپ پروفیٹیبل بن پائیں گے یہ بزنس آئیڈیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہمیں ایک ایسا بزنس منانا ہے جو کہ سالوں سال چل پائے کیونکہ نبے پرسنٹ لوگ ہمیشہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ میرا ایک ایسا بزنس ہو جو کبھی بند نہ ہو اور اس پروڈیکٹری ڈیمانڈ کبھی کم نہ ہو اس پروڈیکٹ کو اگر میں آج لانچ کروں مارکٹ میں تو آنے والے کئی سالوں میں تو دوستو میں کروڑا روپے کماؤں تو دوستو تیل کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے تو دوستو آپ اس بزنس سے مہانہ لاکھوں روپیاتہ کما سکتے ہیں یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ایٹم ہے مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ بارہ مہینے تک رہتی ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو جو دوسرا بزنس آئیڈیا بتانے لگی ہوں اس کی ڈیمانڈ صدا بہار رہتی ہے اس بزنس سے تیس سے پینتیس ہزار کا سیٹ اپ لگا کر آپ اچھا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے کونے میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں نہ آپ کو بجلی کی ضرورت پڑے گی نہ دکانوں کے کرائے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو آپ اپنے گھر میں تیس سے پینتیس ہزار میں چپل بنانے کا چھوٹا سا سیٹ اپ لگا سکت تو دوستو یہ کاروبار کبھی نہ ختم ہونے والا کاروبار ہے دوستو جو تیسرا ہمارا بزنس آئیڈیا ہے اس کے اندر ترقی کے چاند دوسرے بزنس کی نسبت بہت زیادہ ہے جتنے بھی لوگوں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تو دوستو ان لوگوں نے دوبارہ کوئی کام نہیں کیا اس بزنس میں جو بھی لوگ آئے یا آتے ہیں وہ بہت کم نکام ہوتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ان بزنس ٹائپس پر جو پاکستان میں بہت ہی کم نکام ہوتے ہیں لیکن دوستو شرط یہ ہے تھوڑی سی پلیننگ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ شروع کیا جائے سب سے پہلے فروٹ اور ڈرنکس پاکستان میں پانی جوسیز اور اس سے ملتی جلتی اشیاء کم ہی نکام ہوتی ہیں کیونکہ پاکستان ایک گرم ملک ہے یہاں پر پانی اور ڈرنکس کا استعمال بے تہاشا بلکہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو اس بزنس میں جو بھی لوگ آئے یا آتے ہیں وہ بہت کم نکام ہوتے ہیں ابھی تین سال سے بزنس ٹاک نے جو سلسلہ شروع کیا جوسیز کا اس میں ایک چیز جو کومن ہے جتنے لوگوں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا انہوں نے دوبارہ کوئی اور کام نہیں کیا اس کے اندر پروفٹ مارجن اچھے ہیں تو دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پانی اور جوسیز ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو گرمیوں میں سب سے زیادہ چلنے والا ٹوپ پر یہ بزنس ہے تو دوستو اگر آپ یہ بزنس شروع کریں گے تو آپ مہانہ لاکھوں روپیہ تک کما سکیں گے تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے کپڑوں کی فروخت کپڑ ہر انسان کی پنیادی ضرورت ہے وہ خواتین جو اپنے گریلوں معاشی حالات کو بہت تیزی سے بدلنا چاہتی ہیں وہ گھر بیٹھ کر کپڑوں کا کاروبار کر کے لاکھوں روپیہ تک کما سکتی ہیں اس کام کے لیے کراچی لہور فیصلہ آباد کمال یا دیگر شہروں میں آپ کو انتہائی کم قیمت پر سیلے ان سیلے کپڑے مل سکتے ہیں تو دوستو اس سے بھی آپ اچھا خاصہ پیسہ کما سکتے ہیں خواتین اسے گھر بیٹھے بہ آسانی طریقے سے کر کے ا تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے مسالہ پیکنگ بزنس آئیڈیا تو دوستو یہ بزنس بہت زیادہ ڈیمانڈ ایول بزنس ہے دوستو یہ بات میں آپ لوگوں سے کنفرم کر دیتی ہوں یہ بہت ہی کام آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگا یہ بھی میں آپ بتا رہی ہوں کیونکہ مسالے کو عام طریقے سے بیچنا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں آپ آسانی سے نہیں بیس سکتے لیکن ہاں اگر آپ نے کوئی ٹکنیک لگائی تو ضرور آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور آپ اچ اچھا بزنس کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے میں آپ کو وہ سمجھا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دیتی ہوں مینیفیکچرنگ ایک الگ چیز ہے اور سیل ایک الگ چیز ہے اگر ہم اس پر بات کریں تو مینیفیکچرنگ ایک دم ایزی ہے کہ جیسے آپ سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ یہ مشین خرید لیں وہ مشین خرید لیں تو آپ خرید لوگے بہت ایزی ہے اور اس سے پرڈیکشن بھی ہونے لگے گا یہ بھی بہت ایزی ہے یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے کتنا آپ پرڈیکشن کر سک یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ جتنی زیادہ مشینیں لگائیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہونے لگے گا راہ مٹیریل لائیے پی سیے اس میں کوئی کہیں سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی ایزی فلٹر ہے لیکن سب سے مشکل کام ہے اس کو سیل کرنا اگر آپ ایک پاؤچ دیکھئے بنانے کو آپ ہزاروں پاؤچ بنا سکتے ہو لیکن جب بات آتی ہے سیل کرنے کی تو آپ ایک پاؤچ سیل کر کے دکھا دو وہ بہت بڑا کام ہے تو میری نظر میں اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو مینی فیکچرنگ سب سے زیادہ ایزی ہے لیکن سب سے مشکل کام ہے سیل کرنا تو میں آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا بتاؤں گی جسے آپ آسانی کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے آس پاس جو ہول سیل مارکٹ ہے وہاں سے آپ کھڑا مسالہ لائیے سب سے پہلے تین چیزوں سے سٹارٹ کیجئے حلدی دھنیا اور مرچے اور زیرہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے آس پاس جو ہول سیل مارکٹ ہے وہاں سے آپ خرید لائیے تھوڑے تھوڑے مقدار میں خرید کر لائیں پھر اس کو پسوائیے اور خالص ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے یہ جو پسوائی کا کام ہے یہ جو مشین ہے یہ مت خرید دے اس کے بعد آپ مارکٹ سے جار لے آئیں آپ اپنے نام کے اپنے برینڈ کے پیکٹس وغیرہ چھپوائیں گے تو وہ بہت زیادہ کوسٹلی ہو جاتا ہے تو مارکٹ سے آپ جار لے آئیے کرنا کیا ہے ایک برینڈ جو سٹیکر ہے آپ اپنے جار پر لگا دیجئے جو آپ کا برینڈ ہے تو سٹیکر چھپوانا بہت ایزی ہے اسے چھپوانے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اپنے برینڈ کا سٹیکر چھپوانا لیجئے اور اس باکس کے اوپر لگا دیجئے تو یہ دائی سو گرام آدھا کلو کا ہی پیکٹ رکھیے گا اس کے بعد ایک تو اچھی بات یہ ہے اس میں کوئی موسٹرائزن نہیں جائے گا اور یہ سیو رہے گا دوسرا بہت ہی یونیک برینڈ سا لگے گا جو سب سے ضروری چیز ہے کسٹمر کو آپ کا پرڈکٹ برینڈ لگنا چاہیے یہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کی قیمت اس پرڈکٹ سے پتہ نہیں لگتی بلکہ وہ کس پیکنگ میں ہے وہ ضروری ہے وہ کس طرح سے پیک کیا گیا ہے وہ ضروری ہے تو آپ اس کو اچھے سے پیک کر دیجئے تو دوستو اس بزنس سے آپ مہانہ لاکھوں روپیاں کما سکتے ہیں کھانا بنائیں اور ڈلیور کریں کرونا وائرس نے جہاں پر پوری دنیا میں معاشی سرگرمیاں ماند کی وہیں گھر سے کام کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ہوتلوں کی بندش کی وجہ سے لوگوں نے اون لائن ڈلیوری کی طرف توجہ کر لی اور یہ توجہ آپ بھی چاری ہے اگر آپ اچھا کھانا بنانا چاہتی ہیں تو آپ اون لائن فوڈ ڈلیوری سروس میں خود کو ریجسٹر کروا کر اور دفاتر اور دکانوں کار خانوں اور مختلف جگہوں پر گھر کا صاف پکا ہوا کھانا ٹیفن کے ذریعے سپلائی کر کے اچھا کھاسا منافع حاصل کریں تو دوستو اس سے بھی آپ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے صرف پوڈر بنانا صرف ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں جتنا استعمال میں آسان ہے اس سے زیادہ بنانے میں آسان ہے آپ کو صرف بنانے کے لیے اس کی چیزیں بزار سے آسانی سے سستے داموں سے مل سکتی ہیں آپ گھر بیٹھ کر صرف کا کاروبار کر کے بھی ایک اچھی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں آپ نئے سٹائل کے دودھی بن سکتے ہیں یعنی کہ آپ دوستو سیل کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے جو پرانا سٹائل چل رہا ہے اس طرح سے آپ نے دوستو سیل نہیں کرنا بلکہ آپ نے گاؤں کے اندر جانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کو خالص دودھ مل جائے اور پاکستان میں بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں سے خالص دودھ مل جاتا ہے دیر سو روپے کلو تک دوستو روپے کلو تک آسانی سے دودھ مل جاتا ہے آپ نے وہ خالص دودھ اٹھانا ہے اور آپ نے رزانہ کسی بھی شخص سے پچاس کلو دس کلو بیس کلو دودھ لگوالے اس کے بعد آپ نے بوتلے خرید لینی ہے جو آپ کو راجہ بزار اور شالمی سے مل جائیں گی آپ نے ان بوتلوں کو لینا ہے مطلب کہ ڈبل ڈبل بوتلیں لینی ہے ایک کلو دودھ کے لیے آپ کو دو بوتلیں چاہیے آپ نے ایک دن ایک بوتل کو بھر کے ایک گھر کے اندر دینی ہے دوسرے دن وہ بوتل واپس لینی ہے اور نئی بوتل میں دینا ہے روز اسی طرح کرنا ہے اور آپ نے یہ کاروبار گھر کے اندر مختلف سوسائٹی اور امیروں کی کلونیوں میں یہ دودھ کا کاروبار شروع کرنا ہے دودھ آپ ایک کلو سیل کریں نورمل ڈیڑھ سو روپے کا سیل ہو رہا ہے تو آپ نے دو سو روپے کا سیل کرنا ہے کیونکہ آپ کا دودھ خالص ہوگا یا پھر آپ ایک سو نبی روپے کا بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دودھ کا جو ریٹ ہے آستہ آستہ انکریز کرتے جائے اگر آپ خالص کام کریں گے تو آپ اچھا خاصا پروفٹ حاصل کر سکیں گے تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے جوس کی بوٹل بنا کر بھی سیل کر سکتے ہیں اب جوس کی بوٹل سے کیا مراد ہے کہ آپ نے پھل کیلہ سیب اور جتنے بھی پھل ہوتے ہیں ان کے آپ نے جوسز بنانے ہیں ان کو بوٹل میں پیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو دکانوں پر سیل کرتے جانا ہے اور ریلوے سٹیشن بس ٹاپ اور جتنے بھی پارک وغیرہ ہوں ان میں سیل کرنا ہے یہ کاروبار کس طرح کامریاب ہوگا اس میں آپ کچھ نیا کام کریں کوئی ڈیفرنٹ کام کریں آپ آم اور کیلے کے اندر آپ آم اور کیلے کے اندر مختلف فل مکس کر کے ایک جوس بنائیں جس کے لیے آپ کو ایک جوسر چاہیے اور بوٹلیں چاہیے جو کہ آپ کو راجہ بزار شالمی مارکر سے ہسانی سے مل جائیں گی تو دوستو اگر آپ کے لیے یہ مشکل کام لگ رہا ہے تو آپ بوٹلوں کے اندر پانی بھی سیل کر سکتے ہیں یہ ریلوے سٹیشن پر سیل ہو سکتا ہے بسٹاپ پر سیل ہو سکتا ہے اور یہ کام بہت کم پیسوں سے شروع کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے بوٹلیں لینی ہے اور سادہ پانی بھر کر سیل کرنا ہے اس میں بھی بہت زیادہ منافع ہے اگلا بزنس آئیڈیا آتا ہے پولٹری فارم کا بزنس اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر دس سے بیس آزار پے ہیں تو آپ گھر کے اندر سردیوں کے اندر مرگیوں کے انڈے سیل کر سکتے ہیں آپ مرگیاں گھر میں لے آئیں ان کو گھر میں رکھیں اور ان کے انڈے سیل کریں اور اس سے بھی آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ تیس یا چالیس مرگیوں سے سٹارٹ کریں اور اگر آپ اس کو بڑے لیول پر لے کر جائیں گے تو اس سے بھی آپ اچھا خاصا منافع کما سکیں گے اس کاروبار کے لیے پڑے لکے ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس پچاس آزار پے بھی ہیں تو ایزی لی پولٹری فارم بنا سکتے ہیں تو دوستو اس کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہے یہ کاروبار آپ گھر میں بیٹھ کر ایزی لی کر سکتے ہیں تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا یہ ہے کہ آپ فاسٹ فوڈ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس میں دو طریقوں سے کام کیا جا سکتا ہے اس میں آپ فاسٹ فوڈ کی ڈلیوری بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ اپنی دکان بنا سکتے ہیں فاسٹ فوڈ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اس میں پیزا برگر شوارما شامل ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ نے باہر سیل نہیں کرنا تو آپ اپنے اشتہارات بنوائیں اور پورے علاقے کے اندر وہ ہر گھر میں دیں کہ ان کو پتہ چلے کہ جب بھی کوئی چیز لینی ہو تو وہ اس نمبر پر رابطہ کریں اور فاسٹ فوڈ کی چیزوں کا آرڈر کر سکیں اور گھر کے اندر ہی یہ تمام سسٹم بنا لیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ یہ کام کرتے ہو اور لوگ جو بھی چیزیں بولیں تو آپ نے جلدی سے تیار کر کے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو آرڈر جلدی سے تیار کر کے دینا ہے اگر آپ جلدی چیزیں تیار کر کے دیں گے تو وہ آگے بھی آپ سے ہی فاسٹ فوڈ کی چیزیں لیں گے اگلا بزنس آئیڈیا یہ ہے نمک کی فیکٹری اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ پتہ نہیں اس میں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے بلکل بھی اس میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے آپ کے پاس اگر دس ہزار پیہ ہے تو آپ آسانی سے نمک کی فیکٹری کو لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو آٹے کی چکی ہوتی ہے سب سے چھوٹی چکی ہوتی ہے جو ہاتھ سے چلتی ہے آپ وہ لے آئیں اگر آپ نہیں لانا چاہتے تو آپ جو ثابت نمک ہوتا ہے جس کی بڑی بڑی ڈلیاں ہوتی ہیں آپ نے وہ خرید لینی ہے پھر آپ نے اس کو ہتھوڑے سے پیس لینا ہے پھر آپ نے آٹے والی چکی سے اس کو پسوا لینا ہے اچھی طرح سے وہ آپ سے ستر ہسی روپے لے گا اور آپ کو نمک پیس کر دے گا یہ آپ پھر آپ اپنی آٹے والی چکی لے کر آپ نمک کو پیس سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ یہاں تو راجہ بزار چلے جائیں یا شالمی مارکٹ چلے جائیں اس کے علاوہ کراچی میں بھی مارکٹ ہوں گی آپ سرچ کر لیں کہاں پر ہے آپ وہاں پر جائیں وہاں پر آپ نے شاپر خرید لینے ہے پہلی دفعہ آپ شاپر مت بنائیں شاپر آپ خرید ضرور لیں اس میں آپ پیک کریں اس کے بعد دو ہزار پے کا سیلر ملتا ہے سیلر سے سیل کریں اور پھر مارکٹ میں جا کے اپنا نمک سیل کر سکتے ہیں تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے مسالوں کی پیکنگ اگر آپ کے پاس کاروبار کے لیے سنمایا نہیں ہے اور آپ اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں وہ کاروبار ہے مسالوں کا کاروبار یقین کریں یہ کاروبار اتنا منافع بخش ہے کہ آپ کی سوز سے بھی زیادہ آپ ہول سیل سے کھلے مسالیں لے کر ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر فروخت کریں اس کام سے آپ مہانہ لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں تو دوستو اس کاروبار میں منافع ہی منافع ہے اور یہ صدا بہار چلنے والا کاروبار ہے تو دوستو اگلا بزنس آئیڈیا ہے میک اپ اور جولیری کا سمان بھی بیچا جا سکتا ہے بناو سنگار ہر عورت کی کمزوری کہا جاتا ہے گریلو خواتین گھر میں جولیری کا کاروبار بھی کر سکتی ہیں اور اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کراچی لہور اور دیگر بڑے شہروں میں باہر سے امپورٹ کیا گیا میک اپ کا سمان انتہائی سستے داموں مل جاتا ہے جسے فروخت کر کے خواتین لاکھوں میں پیسہ کما سکتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے بزنس آئیڈیاز ضرور پسند آئے ہوں گے تو دوستو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں